بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اڑان بھری ہے اور کمال کیا ہے انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی سورماوں کا بڑی تسلی کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ شکار کیا ہے بڑی کنونسنگ وکٹری پاکستان کی انڈیا کے خلاف لیکن یہ انڈیا کی انڈر نائنٹین ٹیم تھی بڑا سوال آج میں اٹھاؤں گا اگر آپ انڈین کرکٹ فین ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹس میں کہ یہ کس قسم کی ٹیم انڈیا نے بنا کر بھیجی ہے کیا یہ انڈین فیوچر سٹارز ہیں اگر یہ انڈیا کے فیوچر سٹارز ہیں تو بھائی پاکستان کو تو پھر بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اگلے فیوچر میں پاکستان کی ٹیم مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کو بہت زیادہ شکستیں دینے والی ہے کیونکہ یہ جو انڈر نائنٹین ٹیم نظر آئی ہے اور جس طرح سے اس ٹیم نے پرفارم کیا ہے اور جس طرح کی کپتانی اس طرف سے نظر آئی ہے اور پھر ان کی بالنگ ان کی بیٹنگ ارے بھائی کوئی نہ کوئی سٹار دکھائی دیتا تھا پہلے انڈیا کی طرف سے لیکن اس بار نظر نہیں آئے لیکن پاکستان کو اچھے سٹار ملے ہیں جی ہاں پاکستان نے انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں آج بھارت کو زیر کر دیا ہے مکمل طور پر زیر کر دیا ہے آج پاکستان نے پہلے بالنگ کی بھارت پہلے بیٹنگ کر رہا تھا اور بیٹنگ کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت کو بہت مشکلات کا شکار کیا ہے پاکستان کے فاسٹ بولرز سٹارٹ میں جو آمیر اور عبید لیفٹ آم سیمر آمیر ایک اور آمیر پاکستان کو ملنے والا ہے لیفٹ آم سیم کی بالنگ کی شکل میں اور دوسری جانب نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبید شاہ دونوں نے کمال کی سٹارٹ میں بالنگ کی اور میں سمجھ سا ہوں کہ بہت سارا انلکھی وہ رہے کیونکہ کتنی بالیں ایسی تھی کہ جو بھارتی اوپنرز جو ہیں وہ بیٹ ہوئے لیکن ایک اوپنر بھارت کی طرف سے جو ہے وہ مجھے کچھ بہتر دکھائی دیا آدرش جس کا نام ہے مطلب اس نے اچھی بلے بازی کی کچھ سینسیبل بلے بازی کرتے ہوئے وہ نظر آیا لیکن ادر وائز اور سچ این اینڈ میں آکے جس نے اپنی ٹیم کو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل ہے 259 جو ہے یہ ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل ہے لیکن یہاں پر پاکستان کی بالنگ پاکستان کی فیلڈنگ ساد نے کپتانی بہت اچھی کی ہے جس طرح سے مچورٹی کے ساتھ اس نے فیلڈ سیٹ کی ہے اور پراپر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پروفیشنل کیپٹن ہے کوئی بڑی ٹیم کا کیپٹن ہے زبردست برین ساد کا میں کریڈٹ دیتا ہوں احمد یوسف نے اپنی چوئس پہ کوچنگ لی ہے انڈر نائن ٹیم کی حالانکہ سب لوگ سینئر ٹیم کی کوچنگ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن وہ اپنی چوئس پہ جونئر ٹیم کے ساتھ آئے ہیں تاکہ میں یہاں پر لڑکوں کے ساتھ محنت کروں تاکہ پاکستان کو زبردست پیوچر سٹارز ملے اور جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ کریکٹرز پاکستان کو ملے جیسے راہل ڈریوڈ نے بچوں کے اوپر محنت کی تھی انڈین بچوں کے اوپر تو زبردست قسم کا آج پاکستان کے بولرز کی اگر ہم بات کریں تو تینوں بولرز جو ہمارے سیمرز ہیں انہوں نے زبردست قسم کی بولنگ کی ہے اور فیلڈنگ بھی پاکستان نے اچھی کی بھی وقتن وقتن جو ہے وہ وکٹیں گرتی رہی آدھر شنگ جو ہیں انہوں نے کسی حد تک اچھی بولنگ کی اوپننگ سٹینڈ باز نوٹ بیڈ لیکن اس کے بعد بھر جو ہے وقتن فوقتن وقتیں گرتی رہی ادھے سنگھ سکسٹی رنز کے ساتھ یہ بھی کافی بہتر نظر آئے لیکن سٹرائک ریٹ دیکھئے سکسٹی ون کا سٹرائک ریٹ صرف جو ہے وہ جو ارشن ہے ان کی جانب سے کچھ بہتر ہنڈرڈ کا سٹرائک ریٹ نظر آیا ادھرش بھی سیونٹی سکس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ آخر میں آکے سچن دھاس جو ہیں انہوں نے آکے دھاس بٹھانے کی کوشش کی اور اپنی ٹیم کو سستے میں نمٹنے سے بچایا اور یوں ایک اچھا اس وقت لگ رہا تھا کہ ایک اچھا ٹوٹل کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی جانب سے محمد زیشان پاکستان کی نئی فاسٹ بولنگ سینسیشن کے طور پر سامنے آئے ہیں پچھلے میچ میں چھ وقتیں اس میچ میں چار وقتیں اس کے علاوہ عبید شاہ جو ہیں وہ بھی زبردست بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے دو وقتیں حاصل کی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے آمیر حسین بھی دو وقتیں آمیر حسن یہ بھی دو وقتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے رفات منحاز جو ہیں وہ ایک وقت لینے میں کامیاب ہوئے یوں پاکستان نے نو وقتوں کے نقصان پر بھارت کو دو سو انسٹھ کے اوپر روکے رکھا اور یہاں سے آگے بھڑنے نہیں دیا اور جواب میں آپ دیکھئے کہ زبردست قسم کی رپلائی پاکستان نے آٹھ وقتوں سے شکست دی ہے بڑا جس کو آپ کہتے ہیں کہ زبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے پاکستان کی جانب سے پاکستانی سٹارز میں خاص طور پر ازان عویس کمال ٹیمپرامنٹ زبردست ٹیکنیک اور کمال کی انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور ایک اچھے سٹرائی کریٹ کے ساتھ زبردست سٹرائی کریٹ کے ساتھ ایٹی کے سٹرائی کریٹ کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کرتے ہوئے آج انہوں نے شاندار سینچری سکور کی میچ ویننگ ایننگز ان کی جانب سے اگر ہم اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا شازیب خان اچھا کھیلتے ہوئے نظر آئے ہمارے عثمان بھائی کے محلے کے ہیں جی یہ شازیب خان مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے کلاس ویلو رہے ہیں اور اب انڈر نائنٹین ٹیم میں پرفارم کر رہے ہیں مانسیرہ سے ان کا تعلق ہے شازیب خان کا اور اس کے علاوہ ساد بیگ کپتانی بلے بازی 51 گیندوں پر 800 ٹرنز بنائے 8 چوکے اور ایک چھکا لگایا 133 کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بھارت کو بہت صاف کر کے رکھ دیا دیکھئے میں پاکستان ابھی بھی آپ بات کریں تو جیسے ساد کی کپتانی کی بات کریں پلس اس کی بیٹنگ پچھلے میچ میں بھی 50 کی اس میچ میں بھی 50 کی ناٹ آؤٹ رہے اور اپنی ٹیم کی جیت میں امپورٹنٹ رول پلے کیا وکٹ کیپنگ کرتے ہیں زبردست وکٹ کیپنگ بھی ان کی جانب سے نظر آئی اس کے بعد کپتانی شاندار کی انہوں نے سو آپ کو ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں یار یہ ہمارے فیوچر سٹارز ہیں زیشان دو میچز میں دس وکٹیں لے چکے ہیں اور کمال کا ٹیلنٹ نظر آئے پھر عبید شاہ آمیر دونوں آپ کو زبردست بولر نظر آ رہے ہیں تھوڑی ان کو مزید جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیکھنے کی ضرورت ہے with the passage of time جب یہ نیشنل ٹیم میں آئیں گے ان دیفرنٹ کوچز کے ساتھ کام کریں گے تو obviously ان میں زیادہ نکھار آئے گا ان کی بالنگ میں ابھی بھی یہ زپی بالر ہیں سپیڈ پیس آپ کو نظر آ رہا ہے میں حیران تھا میں سوچ رہا تھا شاید پاکستان کے پاس اب وہ پیس نہیں رہا تھوڑے پاکستان کے کرکٹ فینس گھبرائے ہوئے بھی تھے کہ یار شاہین آفریدی اب مطلب اس طرح سے نہیں کر رہا تو ہمارے پاس بالر نہیں ہیں ہم ورلڈ کپ میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارے فاسٹ بالرز کدھر گئے دنیا ہمیں تانے دے رہی تھی کہ یار یہ تو فاسٹ بالرز پیدا کرنے والا ملک ہے فاسٹ بالنگ نہیں آ رہی لیکن اب میرے خال میں سکون آ گیا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس فاسٹ بالنگ نہیں آ رہی انڈیا کی مجھے بالنگ بڑی ایبریج نظر آئی ہے مطلب کوئی پہلے آپ انڈیا کی طرف سے جب دیکھتے تھے انڈر نائن ٹیم میں تو آپ کو سٹارز نظر آتے تھے یہ ٹیم لے کے آپ ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے اور وہ بھی ساؤتھ ایفریقہ میں مطلب بہت بڑا کوسٹین مارک ہے یہاں پہ آپ ایشین کنڈیشنز میں آپ کے بلے بازوں سے بلے بازی نہیں ہو رہی بالرز آپ کے دو دو فٹ باہر وائیڈ بالز کر رہے ہیں اور اب نپی تولی بالنگ تو کمز کم کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ہائٹس اتنی نہیں ہے آپ لوگوں کی سپیڈ اتنی نہیں ہے لیکن کمز کم ایکو ریسی تو ہونی چاہیے نہ سپنرز میں وہ دمخم نظر آیا ایک سپنر جس نے دو وکٹے لیے سوائے اس کے باقی ہمیں اوور آل ایک جو زپ ہوتی ہے ایک جو بھارتی ٹیم کے انڈر نائن ٹیم میں ہمیں ہمیشہ سٹارز ملتے تھے آج کا میچ آپ نے دیکھا آدرش اور سچین مجھے دو بہتر پلیئرز نظر آئے ہیں یا ایک ادھے جو ہے باقی آپ کو کیا نظر آیا مطلب آپ کے یہ جو سٹارز ہیں یہ کیا آپ are you confident کہ یہ آپ کو فیوچر میں ریپریزنٹ کریں گے حالانکہ جیس وال سامنے آیا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو یہ جو لڑکا ہے لیگ سپنر وہ آپ کو ملا ہے تو آپ کو سٹارز ملتے ہیں پچھلے سارے بڑے جتنے سٹارز ہیں یہ انڈر نائن ٹیم سسٹم سے سامنے آئے ہیں لیکن اس بار اس بار مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے اگری کریں گے یا نہیں میں نے تو اپنے دوستوں سے بھی بات کی اس حوالے سے میں نے کہا یار میں شاید آپ لوگ دیکھتے ہوں زیادہ انڈین کرکٹ کو اتنی کمزور انڈر نائن ٹیم ٹیم مجھے انڈیا کی پہلے نظر نہیں آئی ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم جیت گئی لیکن انڈیا کی ٹیم کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا ایک تف میچ ہونا چاہیے تھا کنڈیشنز کا کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت ہی کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں ڈے میچ تھا کوئی اتنا کوئی انڈر لائٹس کا بھی معاملہ نہیں تھا بارحال پاکستان کی طرف سے آپ کو سٹارز نظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ساد کی شکل میں آپ کو ایک فیوچر سٹار نظر آ رہا ہے آپ کو ابھی تو شمائل حسین جو ہے اس کا بڑا لڑکے کا نام ہے انفورچنیٹلی دونوں میچز میں وہ نہیں چلا یہ اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ یار اس میں بڑا دمخم ہے اس کے بعد عرفات منحاس جو ہے یہ بڑا اچھا آل راونڈر ہے ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے اور علی اسون نے بالنگ اچھی کی ہے لیفٹ آم سمینر کے طور پر اچھا نظر آیا ہے اس کے بعد عبید شاہ بالرز میں محمد زیشان اور طیب عارف یہ بھی بالر اچھا ہے سو آپ کو ایسے بالرز نظر آ رہے ہیں کہ جو کسی نہ کسی جگہ پر فیوچر میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن آپ اگر بھارت کی بالنگ کی بات کریں تو آپ دیکھئے کہ چھے چھے ساتھ ساتھ کے رنز کے ساتھ انہوں نے رنز کھائے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ توجہ کم دی گئی ہے سنیکشن پر اب بہت سارے لوگ اس پر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اوور ایج پلیئر کلائے ہوئے ہیں دیکھئے اب میں تو میں نے کون سا ان کا کلائی کا ٹیسٹ کیا ہوا ہے لیکن پاکستان میں جو پلیئرز یہ جو پتھان ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بچوں کے کد بہت لمبے ہوتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں لڑکوں کے کد بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پروٹین کا استعمال اور جس طرح سے میٹ کا استعمال پاکستان میں ہوتا ہے بھائی پاس بولنگ کے لیے میٹ بہت ضروری ہے اور میٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو میس ہے وہ بنتا ہے جو باڈی ہے وہ بنتی ہے جو ہائٹ ہے وہ آپ کو ملتی ہے تو میٹ جو ہے وہ پروٹین کی رچس پوم ہے جو میرے خیال میں شاید وہاں پر اتنی استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ ریلیجس مسائل ہیں اور بہت سارے لوگ ویجیٹیرینز ہیں وہاں پہ میٹ کا استعمال نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ اتنا بیلڈ اپ نہیں ہے آپ انڈین بولرز کو دیکھیں تو وہ آپ کو قدمیں اتنے بڑے نظر نہیں آتے اب اس چیز کو لے کر کہ بات ہوگی کہ جی پاکستان اووریز پلیئرز کو کھلا رہا ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن جو اویلیبل سیمپل ہے اس میں میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ لڑکے پاکستان کے لیے فیوچر میں کھیلتے ہیں اور اگر ان کو اچھے طریقے سے سنبھالا گیا ان کے اوپر کام کیا گیا اور ان کی فٹنس کا دھیان رکھا گیا تو پھر میرے خیال میں زیشان زمیر جو لڑکا تھا پچھلی بار کھیلا تھا وہ بیچارہ انفٹ ہو گیا آپ کو پتا پی ایس ایل میں اس کے بعد وہ آیا نہیں آلا کہ پچھلے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں اس نے بہت اچھی بالنگ کی تھی لیکن اس کو اس طرح سے نہیں کیا گیا ہمارا وسین جونئر انڈر نائنٹین سے آیا ٹھیک ہے ہمارے انڈر نائنٹین کے بالرز جو ہیں وہ آ کے پر پرفارم کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں انڈر نائنٹین کھیل کے ہمارا شاہین شاہ فریدی وہاں سے دکلا ہے آسپریلیا میں آپ کو پتا ہے کہ انڈر نائنٹین کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہاں سے آگے آیا اور آ کر اس نے پوری دنیا میں اپنی دھاگ بٹھائی تو انڈر نائنٹین ایک بہت بڑا سٹیج ہے بارال پاکستان کی ٹیم آلموسٹ سیمی فائنل میں ہے جی اب ایشیا کپ کے انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے بھارت اپنا پہلا میچ جیتا دوسرے میچ میں بھارت کو شکست ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں it was not a match at all نہ بیٹنگ میں نہ بولنگ میں پاکستان نے بھارت کو ریل میننگ میں چاروں شانے چت کر دیا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ میرے اس انالیسی سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں ضرور بتائیے گا بھارت ایاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ